بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھکین ایڈوکیشن سرویسز السلام علیکم پیارے بچوں آپ سب کیسے ہیں؟ امید ہے آپ سب خیریت سنوں گے پیٹا آج ہم اردو میں آدھا ورکشیٹ کریں گے سب سے پہلے آپ یہاں پہ اپنا نام لکھیں گے اور یہاں پہ تاریخ لکھیں گے سوال نمبر بن دی گئی تصویر کو دیکھتے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں اب یہاں دیکھیں آپ کو کس کی تصویر دی گئی ہوئی ہے اس سے ریلیٹڈ آپ کو یہاں پہ سوال دیے ہوئے ہیں اب یہاں دیکھیں سوال نمبر بن یہ کس جانور کی تصویر ہے؟ اب آپ دیکھیں گے یہ کس جانور کی تصویر ہے اس جانور کا نام آپ یہاں لکھ دیں گے سوال نمبر دو خرگوش کے کان کیسے ہوتے ہیں؟ خرگوش کے کان کیسے ہوتے ہیں؟ اب آپ یہاں پر اس کا جواب لکھ دیں گے تصویر کو دیکھیں گے اور آپ اس سوال کا جواب یہاں پہ لکھ دیں گے خرگوش کونسی سبزی شوق سکاتا ہے؟ آپ سب کو پتا ہے خرگوش کونسی سبزی شوق سکاتا ہے؟ اس سبزی کا نام آپ یہاں لکھیں گے کیا آپ کو گاجر پسند ہے؟ کیا آپ کو گاجر پسند ہے؟ اگر آپ کو گاجر پسند ہے تو ہاں آپ لکھیں گے ہاں اور اگر نہیں پسند تو نہیں سوال نمبر دو دیئے گئے مذکر کے مونس لکھئے یہاں پر آپ کو کچھ مذکر دیئے گئے ہیں ابو بھائی شیر مور دھوبی اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ ان کے مونس اس کے سامنے لکھنا ہے ابو مذکرے ابو کا مونس کیا ہے؟ امی تو آپ یہاں پہ لکھ دیں گے اسی طریقے سے بھائی کا مونس آپ یہاں لکھیں گے شیر کا مونس یہاں لکھیں گے مور کا مونس یہاں لکھیں گے اور دھوبی کا مونس ادھر لکھیں گے دیئے گئے باہد کی جمع لکھئے آپ کو یہاں پر آپ کو پتا ہے باہد میس ایک اور جمع میس ایک سے زیادہ یہاں پہ آپ کو دیئے گئے کتاب دربازہ کرسی چوتہ یہاں پہ آپ کو کون سے باہد دیئے گئے ہیں؟ کتاب، دروازہ، کرسی، جوتا اب آپ کو اس کی کیا لکھنی ہے؟ جمع، کتاب، کتابے باقی آپ یہ خود سے کریں گے اب اپنی برگشیٹ کو پڑھ دیئے سوال نمبر چار دنوں کے نام ترتیب سے لکھئے یہاں پر آپ کو دنوں کے نام دیئے ہوئے ہیں انہیں آپ کو کیا کرنا ہے؟ یہاں پر ترتیب سے لکھنا ہے ان سرکس میں آپ کو ان دائروں میں یہ نام ترتیب سے لکھنا ہے یہاں پر آپ کو دیکھیں آگے پیچھے کر کے نام دیئے ہوئے ہیں بے ترتیب کر کے نام دیئے ہوئے ہیں اب آپ کو یہاں پر دنوں کے نام ترتیب سے لکھنا ہے اور یہ کام بیٹا یہ کام آپ کو بہت سفائی سے کرنا ہے اور وہ بچے جنہوں نے یہ برگشیٹ نہیں لیں وہ اسکول سے آ کر اپنی برگشیٹ کلیکٹ کر لیں اور سب بچے بہت سفائی سے کام کریں گے اور ان سب کو یاد بھی کریں گے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ